نمشکرام ایتروں ہماری سیریز چلی ہے اپیسوڈ نمبر پندرہ کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سہیتا کی بھرگو سہیتا کی انتر کا تاج ہم بات کرنے آ رہے ہیں برشک لگن کے چطرد بھاو میں یہ چندرمہ استحتو تو اس کے کیا پلا دیش ہوں گے پرثم بھاو میں آٹھ نمبر کا مطلب ہوتا ہے برشک لگن اور برشک لگن میں چندرمہ نوم بھاو کا سوامی ہوتا ہے نمبر کا سوامی ہوتا ہے جب اپنے اسثان سے اسٹھم اسثان میں استحت ہو جاتا ہے اور کنڈلی کے چطرد بھاو میں استحت ہو جاتا ہے تو یہ اتنس اشب فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے کیسے بن جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اپنے نمبر سے جو اس کا راشی بھاو ہے اس سے اسٹھم اسثان مطلب مرتیو اسثان پر جا رہا ہے تو یہ ایک اشب انڈکیشن ہوتا ہے تو نمبر کی ساپک شکر دیکھیں تو ویکتی کو سنگھرش پرابت کرانے والا ایسا چندرمہ ہوگا ویکتی کو سنگھرش کرنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا ویکتی کو کلشارت کرنا پڑے گا بہت محنت کرنے کے بعد ویکتی کو پرابتی ہوتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکتی کا بھاگ ساتھ نہیں دیتا ویکتی لکی نہیں ہوتا محنت کرے گا جاتے ایک آؤٹپٹ ملیں گے کم یہ definition ہوتی ہے بھاگی کی تو وہی اس کا بھاگی بھی بھی قیام کرتا ہے کہ محنت بہت کرتا ہے اور پڑس کو کم ملتے ہیں ایک negativity دوسری استطی کیا ہو رہی ہے کہ چندرمہ چطرد بھاو کا کارک بھی ہوتا ہے اور کارک ہو کر جب یہ اپنے ہی اسطحان میں استطح ہو جاتا ہے تو ایک نیم یہاں پر کاری کرتا ہے کارک کو بھاو ناش آئے جدی کوئی گرہ اپنے کارک بھاو میں ہی استطح ہو جاتا ہے تو وہ اس بھاو کا ناش کرنے والا ہو جاتا ہے اس بھاو کو پیڑا پہنچانے والا ہو جاتا ہے اس بھاو کو کشت دینے والا ہو جاتا ہے چطرد بھاو ایک بہت مہتفون بھاو ہوتا ہے کنڈلے کا یہاں سے دیکھتے ہیں سانساریک بھوپوں کی اپلدتا مطلب جو لگزیریس لائف ہے ہماری جو ہم لائف لیونگ شٹائل ہے اس کو چطرد بھاو دیکھاتا ہے کہ ہم کس پرکار کا جیون یاپن کر رہے ہیں ہماری جو لائف لیونگ شٹائل ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا یہ چطرد بھاو دیکھاتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ چطرد بھاو پیڑت ہو رہا ہے تو بھاکتی کو سانساریک بھوپوں کی اپلدتا پرابت کرنے میں جیسے کی ٹی وی فریج وہن بھومی بھون ان سبھی کو خریدنے کا کارک ہے ان سبھی کو بھوگ کرنے کا کارک چندرما ہو جاتا ہے بھوگ کرنے کا تو نہیں کہیں گے کیونکہ بھوگ پرابت کراتا ہے دوادش بھاو کوئی بھوگے گا کی نہیں بھوگے گا یہ دوادش بھاو دیکھاتا ہے لیکن بھاکتی کی پہا اپلد ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ چطر بھاو دیکھائے گا تو یہاں سے یہ دکھا رہا ہے کہ وہ اپلد کرنے میں بھاکتی کو کٹنا ہی اپن ہوتی ہے تو یہاں پر یہ شب فل پردام نہیں کرے گا دونوں ہی درشتیوں سے چندرما کی یہاں سے سیدھی درشتی درشم بھاو پر بھی ہے دیکھیں چندرما یہاں پر اشب ہو گیا ہے دیکھیں جہاں ہم نے لہو پارشری کی بات کری تھی تو آپ سے چرچہ کھری تھی کہ ترکون اور کیندر کا سمبند راجیوں کا نرمان کرنے والا بن جاتا ہے یہاں پر بھی تر ترکون بھاو کا سوامی چندرما ہو رہا ہے ترکونوں میں بھی سربوتم بلی ترکون پنچم بھاو بھی ترکون ہوتا ہے ترکون بھاو سے ترکون بھاو پر یہ بھاو استثت ہوتا ہے تو یہ تر ترکون کہلاتا ہے تر ترکون بھاو کا سوامی ہو کر جب یہ کیندرستان میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایک راجیوں کا نرمان کرنے والا بن جاتا ہے یہاں سے راجیوں بناتا ہے لیکن راجیوں کا فل بھی اکتی کو پرابت تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ چطر بھاو کے ساپکش یہ فل نیگیٹیب بنے رہیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے بتایا نا کہ کار کو بھاو ناشائے کا نیان کام کرتا ہے تو یہاں پر بھلی تو ہو گیا چندرما پاورفل تو ہو گیا راجیوں کا نرمان کرنے والا بھی بڑھنا ہے لیکن یہاں پر راجیوں کی ایک پرکار سے بھنگ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر چندرما اپنی شتر راشی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کارک بھاو میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ چندرما شب فل پردان نہیں کرے گا جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چندرما کی یہاں سے سیدھی درشتی دشم بھاو پر بھی ہے دشم بھاو کے سابق شیدی اس چندرما کو دیکھا جائے تو یہ ایک شب فل پردان کرنے والا ہوگا جو ہم نے ابھی راجیوں کی بات کر رہی تھی اس راجیوں کا فل اس بیٹھی کو پرابت ہو جائے گا دشم بھاو کے سابق شید بیٹھی کا پروپریشن جو ہوگا بیٹھی کی سورس آف انگم جو ہوگی بیٹھی کا جو دینک جیوکو پارجن کا جو سادھن ہوگا نوکری کرے بیجنس کرے وہ اچھے ہو جائے گا تو بیٹھی کا پروپریشن بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو وہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پر سنگھرش کرنا پڑتا ہے وہاں پر اس کو مینج نہیں ہو پاتی چیز وہ ایک الگ بات ہے لیکن اچھ شینی کا ہوگا سہا سارے پروپریشن میں دیکھے تو لوگ کہیں گے کہ اس کے جو پروپریشن ہے وہ بہت اچھا ہے یا وہ بیٹھی بھی خود بھی ریلائز کرے گا جو اس کی جو پوزیشن ہے مارکٹ میں وہ ایک اچھی ہے چاہے وہ جوب کرے چاہے وہ بیزنس کرے ایسے میں دشن بھاو کی ساپیش یہ چندرمہ شب فلپردان کرنے والا ہو جاتا ہے چلیے ہم اس کے اپائی کی بات کرتے ہیں اپائی کیا ہو سکتا ہے چندرمہ کا چطرد بھاو میں بیٹھنا شب نہیں مانا جاتا ایسے میں اس کو موگ ہی کرا لینا اچھت ہوتا ہے تو موگ کرانے کا سب سے اچھا جو ستھان ہے وہ نوم بھاو ہے نوم بھاو میں اس کو موگ کرا سکتے ہیں آپ کیسے کرا سکتے ہیں سوم بھاو سے شروع کر کے فورٹی تھری ڈیز لگاتا چاول مندر میں دینا شروع کر دیں جس سے کہ یہ فورٹی تھری ڈیز کے بعد نائن تھا ہوس میں موگ ہو جائے گا نوم بھاو میں موگ ہو جائے گا بھاگی بھاو میں موگ ہو جائے گا اور یہ شب فلپردان کرنے والا بن جائے گا کیونکہ یہاں بھی اپنی سو راشی پر آ جائے گا اپنی ہی راشی پر استثت ہو جائے گا تو یہ چندرمہ شروع فلپردان کرنے والا ہو جائے گا اس کے علاوہ جب اس کو موگ کر آ لے تو کسی برہمبر سے اس کے جاپ اور ہون بھی کر آ لیں جس سے کہ اس کی بھاو بڑھ جائے گی تیسیز کامیار کر سکتے ہیں کہ بھولے بھاو کی سیوہ بشکر ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کو سمجھ سمجھ پر فورٹ ہاؤس کے ساپیکش اس کی نیگیٹیف فل دینے کی جو پربتی ہوگی وہ نکاراتما کھو جائے گی تو یہ چندرمہ لگاتا شروع فلپردان کرنے والا بن جائے گا تو آج ہم نے بات کری بھشک لانک کے چطر بھاو میں یہ چندرمہ استھتو تو اس کی کیا فلا دیش ہوں گی نیچ ویڈیو ہم بات کریں گے بھشک لانک کے پنچم بھاو میں یہ چندرمہ استھتو تو اس کی کیا فلا دیش ہوں گی تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار